بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ جتن بھی میڈیسن کھاتے ہیں آپ کو ان کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں آپ نوڈ کر لیں اتنا مہنگا نسکہ نہیں ہے بہت ہی سستا اور بہت ہی آسان ہے آپ نے خود بنانا ہے اور آپ نے خود استعمال کرنا ہے آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے پودینہ لینا ہے سبز پودینہ آپ کو بزار سے مل جائے گا وہ آپ تقریباً لے لیں آدھا پو اس کے بعد آپ نے دنیا لے لینا ہے وہ بھی آدھا پو اس کے بعد آپ نے انار دانا لینا ہے یہ بھی آپ نے لے لیں تقریباً سو گرام وہ ایک سو پچیس گرام لے لیں دونوں چیزیں یہ سو گرام اب آپ نے املی لینی ہے یہ بھی سو گرام اس کے بعد آپ نے سرخ مرچ لینی ہے تقریباً ایک چمچ اور آپ نے نمک لینا ہے تقریباً آپ لے لیں ایک چمچ یہ میں نے آپ کو تقریباً چھے چیزیں بتائی ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پدینہ جو ہے اور دنیا جو ہے ٹھیک ہے اس کو کٹ کے چوری سے اور اس کو آپ نے گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح یا کسی اور اس طرح کی وہ جو ہوتی ہیں پتھر کی دوری بغیرہ اس میں ڈال کر آپ نے اچھی طرح کوٹ لینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو اور اس میں آپ نے اناردہ بھی شامل کر لینا ہے گرینڈر میں ڈال لیں یا کسی بھی چیز میں ٹھیک ہے تین چیزیں ہوگی اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے املی کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کی آپ نے جو گھٹلیاں آپ نے نکال دینی ہے اور املی جو ہے اس کو آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے ان تینوں چیزوں میں ٹھیک ہے چار چیزیں ہوگی اس کے بعد جو سرخ مرچہ اس کو بھی آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے اور نمک کو بھی نمک آپ تقریباً ایک چمچ لینے یا ایک چمچ سے تھوڑا سا کھم لینے کیونکہ اس میں جتنا بھی لال جائے اور آپ کو نمک جو ہے زیادہ نہ لگی ٹھیک ہے میں نے آپ کو چھے چیزیں بتا دی ہیں ٹھیک ہے ان چھے چیزوں کا ایک مکسچر بن جائے گا ایک جسے وہ کہتے ہیں چٹی سی بن جائے گی ٹھیک ہے اس سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں فریزر وغیر ہے اس میں آپ نے یہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو فریج میں رکھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ فریج کے نیچے والے کھانے میں رکھیں تاکہ جمع نہ پر ویسے یہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے گرمیوں کے لیے بے حد اور بے شمار آپ نے اس کے لئے ہیں لیکن یہ اس کا ایک سائیڈ پر رکھیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ جتنی مرسی میڈیسن کھا لیں لیکن اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے اس کے مقابلہ نہیں کوئی بھی میڈیسن کر سکتی یہ جو آپ کو اس کا بتا رہا ہوں یہ آپ اس کو سیریس لیں اور آپ اسے ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ میدے کی بماریوں سے ہمیشہ کے لیے جو ہے آپ کو جھٹکارہ مل جائے گا جتنی بھی میدے کی بماری ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور آپ نے روزانہ یہ کرنا ہے تقریباً آدھا چمچ آدھا چمچ اس کا آپ نے لینا ہے روزانہ اور اس کو آپ نے دہی لینی ہے تھوڑی سی تقریباً آپ نے تھوڑی سی لے لیں تقریباً چار سے پانچ چمچ لے لیں ٹھیک ہے جتنی آپ کھا سکتے ہیں تھوڑی سی دہی لے لیں اس میں آپ نے اس کا عدہ چھمچ ہویا ہے روزانہ آپ نے ڈال کر روٹی کے ساتھ مطلب جب آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں کھانا بھی کھانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا چھٹنی اس چھٹنی کا استعمال کرنا ہے یہ مزیدار بھی آپ کو لگے گی اس کے علاوہ اس کا فائدہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میدے کے جتنے بیماری ہیں میدے کالسر ہے میدے کے اپھارہ ہوتا ہے آپ کو پیٹ کا ٹھیک ہے جب پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے پیٹ آپ کے پیٹ میں ہر وقت درد رہتا ہے اس طرح کی جتنے بھی بیماری ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور اس سے نجات ملے گی ایک مطبع آپ ضرور اس کا ٹرائی کر کے دیکھیں اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو جتنے ہوسکے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکیں اور مجھے نیکس ویڈیو سے رجاز دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ